بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیا میر باشا ڈیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم پوجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کو سستی بجلی فرام کرنے میں مددکار ثابت ہوگا دیا میر باشا ڈیم کی جو سپیسیفکیشنز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیم جو ہے وہ 272 میٹر یعنی 890 فیٹ ہائی ہوگا یعنی یہ اب تک جتے بھی بننے والے پاکستان میں ڈیم ہے ان میں سب سے زیادہ ہائیٹ کا ڈیم ہوگا اس کی ٹوٹل ریزروائر کا پیسٹی جو ہے وہ 8.1 میلین اکر فیٹ ہوگی اور اس پر کاؤسٹ کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریبا 14 بلین روپیز یعنی 1400 ارب روپے کا لگایا گیا ہے ناظرین اس کی کسٹرکشنز سٹارٹ ہوتے ہی اور دیورنگ کسٹرکشن تقریبا 16000 کے قریب نئی جابز بھی ریڈیوز ہوں گی اس کے علاوہ اس کے دو پاور ہاؤسیز ہوں گے جس پہ چھے ٹربائنز جو ہیں وہ نصب کی جائیں گی اور ان کی ٹوٹل انسٹال کپیسٹی 4800 میگا وارٹ ہوگی اس کے دو میجر پرپسیز ہوں گے جن میں ایک تو ہائیڈل جنریشن ہے اور دوسری اس کی فلٹ کنٹرول ہے اس میں ایریگیشن بھی ایک جو ہے اس کا فائدہ ہے ایریگیشن پرپس کے لیے بھی ہے لیکن ایٹ اس مال ایریگیشن پرپس کیلئے بھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا اب کونٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر دیا گیا ہے واربڈا نے جوانٹ وینچر کے ساتھ اس کا کسٹرکشن کا کونٹریکٹ سائن کیا ہے اس جوانٹ وینچر میں چائنا پاور کمپنی ہے اور اپ ڈبلیو ہے یہ دو کونٹریکٹرز جو انہوں نے ملکے ایک ٹیم بنای ہے جو اس کی کسٹرکشن میں حصہ لے گی یہ کونٹریکٹ جو ہے ناظرین تھرٹین میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں سائن کیا گیا ہے ناظرین اس کی جو ٹیکنیکل بیک گرونڈ ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ پرپوزل جو ہے نائنٹین ایٹی میں سامنے آئی تھی کہ یہاں پہ ایک ڈیمز جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے مختلف لوکیشنز جو تھی وہ آڈنٹیفائی کی گئی تھی پھر اس پہ پریلیمنیری رپورٹس بنی جو نائنٹی سکس میں سامنے آئی اور اس پہ پریفیزیبیٹی کا کام شروع ہوا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس کی پہلی پریفیزیبیٹی رپورٹ جو ہے وہ بنای گئے پھر اس کی فیزیبیٹی پہ کام سٹارٹ ہوا اور دوزار چار میں اس کی پہلی پریفیزیبیٹی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی پھر اس کو فیزیبیٹی کو ریوائز کیا گیا genau 2008 اور اس کی ریوائز فیزیبیٹی رپورٹ سامنے آئی اور پھر اس پہ ڈیٹیل ڈزائن کا کام کیا گیا جو کہ 2012 میں کمپلیٹ ہوا اب دوزار باروں سے آن ورڈ یہ دیم جو ہے یہ کسٹرکشن کے لیے تیار تھا لیکن ابھی تک اس پر کسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہو سکی تھی اس کی جو فیزیز ہیں جو جو فیزیز ہیں ان میں بھی میں بات کرتا چلوں کہ اس کی فرسٹ اناؤگریشن نواز شریف صاحب نے اپنے زمانے میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں کی تھی پھر سیکنڈ اناؤگریشن اس کی پرویز مشرف صاحب نے دوزار چھے میں کی تھی تھرڈ اناؤگریشن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے پیریڈ میں دوزار گیارہ میں کی تھی اور اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑا بہت کام ہوتا رہا لیکن بہرحال اس کی کسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہو سکی اس میں کچھ وجوہات تو یہ بھی ہیں کہ فینینشل سپورٹ پاکستان کے پاس نہیں تھی اور کچھ ہماری حکومتوں کا جو پاسٹ گورنمنٹ تھی ہماری ان کا رجحان بھی جو ہے وہ ہائیڈل پاور کی طرف زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا تھا بہرحال حالی میں اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے اور ابھی موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس کو اناؤگریٹ کیا ہے اور امید ہے کہ اب یہ کسٹرکشن کا کام اس پہ سٹارٹ ہو جائے گا ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل آٹھ سے نو سال کا پوجیکٹ ہے اور انشاءاللہ اگر یہ اس کے کسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ویڈاوٹ اینی ڈسکونٹینوٹی جاری رہتی ہے تو ٹوٹی ٹوٹی نائن میں ہم اس سے انشاءاللہ ہائیڈل جنریشن جو ہے سٹارٹ کرنے کے کابل ہو جائیں گے یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ٹوٹل تقریباً اکتیس ویلیج چھوٹ چھوٹر ویلیج تھے جو اس ریزروائر میں آ رہے تھے وہ ایفیکٹ ہوں گے اور ان میں تقریباً چار ازار ایک سو کے قریب مکانات پہ جو ایفیکٹ ہوں گے اور ٹوٹل پاپولیشن جو ایفیکٹ ہوگی وہ تقریباً باتیس سے پہنتیس ہزار کے درمیان ٹوٹل پاپولیشن ہے جو ایفیکٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ نے بارہ ری سیٹلمنٹ پلان جو ہے وہ اپروو کر دی ہے اور اب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور جو گلگلت بلتستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے لینڈ آفر کر دی ہے اور وہاں پہ تقریباً نو موڈل ویلیجز بنائے جائیں گے اور یہ جو بھی عوام جہاں سے ایفیکٹ ہوگی اس کو ان نائن موڈل ویلیجز میں جو ہے وہ بسایا جائے گا کیونکہ ری سیٹل کیا جائے گا اور یہ بھی جو ویلیجز ہیں جو بلکل موڈرن لائف سٹائل کے اوپر بنائے جا رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جو پاپولیشن بھی وہاں سے ایفیکٹ ہوگی وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ فیوچر میں گزار سکے گی یہ ڈیم جو بن رہا ہے یہ بہت پہلے بننا چاہیے تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی ساری گورنمنٹس نے اس پر ٹرائی کی اناؤگریشن بھی کی اور سٹارٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ابھی تک یہ نہیں بن سکا اور یہ ہماری پاکستان کی جو ایکنومک سیچویشن ہے اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں سستی بجلی افرام ہوگی اور ہماری جو تھرمل جنریشن ہے اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری تھرمل جنریشن جو ہے وہ ہمیں انتہائی مہنگی پڑھتی ہے اگر ہم کاؤسٹ کمپیریزن کریں تو ہماری آج بھی تھرمل جنریشن ہے وہ ہمیں گیارہ روپے سے لے کے پندرہ روپے پر یونٹ تک پڑھ رہی ہے لیکن جو ہماری ہائیڈرل جنریشن آج بھی ہمیں ہائیڈرل جنریشن تقریباً دھائی سے تین روپے پر یونٹ پڑھ رہی ہے تو اسی طرح اگر ہم ہائیڈرل جنریشن ہماری انکریز ہوتی ہے اس کی کپیسٹی انکریز ہوتی ہے تو ہماری تھرمل کپیسٹی اتنی ہی ریڈیوز ہوگی تو اس سے ہماری جو یونٹ پرائیس ہے وہ اس کو کم کرنے میں مکہ ملے گا مدد ملے گی جو ہی ہماری جونٹ پرائیس کام ہوتی ہے تو ہماری انشاءاللہ انڈسٹری جو ہے اس کو سستی لیجلی فراہم ہوگی اور ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک بوسٹ ملے گا اور وہ کمپیٹ کرنے میں کامیاد بھی ہوگی انٹرنیشن مارکیٹ میں